سیر اس بائک کی جو قیمت ہے وہ صرف اور صرف دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ ہے او نو یار ایسے تو نہیں ہو سکتا یار واقعی ایسے نہیں ہو سکتا کانگی لگتی ہے اتنی سوسی بائک ہے تو یار یہ نا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ترکی نے ہمارے لیے کوئی توفہ بیجا تیب اردگان اچھا نہیں ساید ترکی نہیں بیجی ایسا کوئی توفہ نہیں آیا ہمارے پاس کرش ہو گیا یار کرش ہو گیا واؤ یار کیسی لگی لیول ہے بائک پسند آئی ہے وان ٹو فائف تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا وان ٹو فائف کچھ بھی نہیں ہے سچ میں سچ میں نہ کریں کیا کہیں گے یہ تو بہت ہزار ریزنیبل ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار جی نہیں آرہا مزاق کریں نہیں نہیں سیر یقین نہیں آرہا نہیں آرہ پاکستانی تو نہیں ہے خیر کیونکہ پاکستانی یہ کمپنی نہیں ہے ٹی وی ایس کوئی پاکستانی میں بلکل یہ پاکستان کی نہیں ہے اسلام علیکم وائک اسلام آپ کا نام رمشا بھٹی رمشا بھٹی رمشا مجھے یہ بتائیے گا کہ بائک کا شوک ہے آپ کو اگزیکلی بہت زیادہ شوک ہے اس کا زبردست رمشا مجھے بتائیے گا بائک کس طرح کی پسند ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سیمپل یا لائک ڈیٹ جیسے کہ اکثر لوگوں کو پسند ہوتی ہے سپورٹس بائک ہے بھی یا لگزری کس طرح کی بائک پسند ہے میں صحیح بتاؤ تو مجھے بولٹ بہت پسند ہے جو کبیر سنگھ کے پاس ہے لیکزری ٹائپ ہے ایکزیکلی ٹھیک ہے آج بسیکلی میرا ٹوپک ہے بائک سے لیٹیڈ تو میں آج آپ کو نے ایک بائک دکھانے جا رہا ہوں آپ نے یہ بائک دے کر مجھے بتانا ہے کہ بائک آپ کو لگی کیسے لک وائز اور انٹیئر وائز اور کیسی لگی آپ کو یہ بائک بہت اچھی ہے یہ تو کیسے لگی لکیس کی اچھی ہے بہترین ہے سر یہ 312 سیسی بائک ہے 312 سیسی بائک ہے جی اچھا اور سر یہ بتائیے کہ بائک آپ کو پسند آئی ہے بہت اچھا بہت اچھا ہے سپورٹس بائک ہے سپورٹس بائک ہے کوائز اور انٹیئر وائز دیکھ کے بتائیے کہ کیسی ہے لکیس کی واؤ بہترین اس طرح کی بائک میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی آج تک اچھا سر بائک تو آپ کو پسند آئی ہے جی سر یہ ہے 312 سیسی بائک ہے جی تو سر اس کی کیا پرائس ہوگی اگر پاکستان میں دیکھے یار یہ دیکھیں اگر یہ پاکستان میں آنا اگر یہ سمگلنگ ہو کے آئی ہے تو پھر آئی ہے سستی اچھا اگر ہم پورٹ ہو کے آئی ہوگی تو ہمارے حکمران ہے اس وقت چور ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے پھر وہ اسی ساپ سے ہوگی جی لیول ہے ہیوی سپورٹس کس طرح کی بائک پسند ہے 1 to 5 1 to 5 1 to 5 زبارد ہے جی بائک کو 1 to 5 پسند ہے تو آج میرا ٹوپک ہے بائک سلیٹیڈ تو بائک میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ سپورٹس بائک ہے اور بائک دیکھ کے مجھے بتائیے گا کہ بائک کیسی لگی آپ کو کرش ہو گیا کرش ہو گیا کیسی لگی لیول ہے بائک پسند آئی ہے 1 to 5 تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا 1 to 5 کچھ بھی نہیں ہے اچھا سر یہ 312 سیسی بائک ہے زباردست بائک پسند آئی ہے زباردست ریسنگ اور سپورٹس بائک زباردست لکوی بڑی زباردست ہے سر اس بائک کی کیمت ہوگی اس کی بائک کی قیمت تقریبا 10-12 لاک روپے ہوگی 10-12 لاک بتا رہے ہیں سر اس بائک کی قیمت صرف 2,60,000 2,60,000 جی نہیں آپ مزاق کر رہے ہیں نہیں نہیں یقین نہیں کہاں کہاں یہ لگتی ہے پہلے بتائیں پاکستان نہیں تو نہیں ہے کیونکہ پاکستان یہ کمپنی نہیں ہے یہ پاکستان کی نہیں ہے یہ بتائے گا یہ کس کمپنی کی ہو سکتی ہے یہ میرا خیال ہے یہ جو ٹاٹا کمپنی ہے مجھے یہ لگ رہی ہے یہ ٹاٹا نہیں ہے لیکن یہ انڈین ہی ہے آگر سر انڈیا میں اس طرح کی لوکل منفیکچر کی جا رہی ہے کیا اس طرح پاکستان میں بائک ہونے چاہیئے بلکل ہونے چاہیئے پاکستان میں لوکل کمپنی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سیمپل سی بائک ہیں یا پھر اسیمبل کی جاتی ہیں لوکل منفیکچر نہیں کی جاتی نہ ہی ہمارا لوکل برینڈ ہے بڑی آئی سزوکی کی ون فیفٹی ہے جی جی مجھے بتائیے گا اس بائک کی قیمت کیا ہوگی جس حساب سے لوکل کلرز ہیں تو پندرہ پندرہ دستو کم سے کم ہوگی یعنی کہ سپورٹس بائک ہے اور ہیوی لک دے رہی ہے اس وجہ سے آپ بتا رہی ہیں کہ پندرہ سے بیس لاک ہو سکتی ہے اس بائک کی جو قیمت ہے وہ صرف 2 بائک دولاک ساٹھ ہزار میں سپورٹس بائک مل رہی ہے وہ بھی 300 سی سی لگجری ہے سستے کام ہو سستے بائک لگتی کہاں کی ہے پاکستان کی تو نہیں لگ رہی کم سے کم باہر کے ملک کے باہر کے کس کنٹری کے لگتی کوئی گیس کریں ام ویسے یورپین سائیڈ سائیڈ پہ ایسی بائک سی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ یورپین کی نہیں ہے یہ آپ کی ملک انڈیا کی ہم نہیں لیں گے ہم صرف یہ بات کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی بائک ہونی چاہیے کب تک بنا لیں گے جب تک ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہوگئے امید نہیں اگلی دس نسلو تک تو پھر ہم بائک خیال بھی نکال دیں کیونکہ دیکھیں سیونٹی ایک لاکھ پچیس تیس ہزار کی ایسے ہی ہے اور ون ٹو آئی آپ کا سوا دو لاکھ ہو جائے گا کم دریق کو کیا کہیں گے کچھ نہیں کہیں گا بس اللہ ہی آفظ آگر یہ بتائے گا کہ اندازاً قیمت کیا ہوگی ساڑھے تین ساڑھے تین کہاں کہاں بتا بائی کا نام کیا بتا آپ نے بائی کا نام میں بعد میں بتاؤ گا اچھا ادھر تک نہیں بلکہ دو کی تو ون ٹو ٹو ہو گئی ہے دو سترہ کا اڈیشن مر رہا نئیو اڈیشن میں ون ٹو اس صاحب سے تو اس کو ڈبل کر لیں سیمن تک ہو سیمن میں ہاں کہاں کی لگتی پہلے یہ بتائیں پی زبر دست ہے یہ بتائیں یہ کس کنٹری کی لگتی ہے چائنا کی ہوگی اتنی سستی تو صرف چائنا بنا سکتا چائنا کے لاوہ چائنا کی نہیں اچھا امریکہ امریکہ نو پاکستان کہہ دے نا نہیں پاکستان نہیں کہہ رہا پاکستان تو آپ کو بنا رہا اگر بنائے تو ہم تو خود چاہیں گے کہ اس طرح کی بائک آنی چاہیے یہ آپ کے مزاہ ملک انڈیا کی ہے اچھا ہاں کیا کہیں گے اگر وہ اس طرح کی بائک بنا سکتا تو کیا لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی بائک پر کام کرنا چاہیے بلکل ہونی چاہیے اس سے اچھی ہونی چاہیے کب تک بنا لے گا پاکستان فیلال تو پی ایش ڈی آلڈر بائک جا رہے ہیں ایجوکیشن کی کوئی ویلیو نہیں رہی تو پھر بائک کان سے بنانی ہے سر یہ افوا تو میں خود بڑی سن رہا سال لاکھ پین سٹھ زار لوگ یا کوالی فائی لوگ بائی جا چکے ہیں کیا کہیں گے سٹوڈنٹ بہت ہرٹنگ ایسا سن تو میں تو بہت افسر دا ہوں جب سن سن ہے کہ ایجوکیشن کو کچھ رہی نہیں گیا پاکستان میں